بات یہاں پہ پہنچ گئی ہے کہ بھارت آج یہ سمجھتا ہے کہ امریکہ بڑا خطرہ ہے بھارت کے لیے نہ کہ پاکستان امریکہ کی ایک بزنس انٹیلیجنس کمپنی ہے جیسے بولتے ہیں مانڈنگ کنسلٹ یہ آپ سمجھ لیں کہ پوری دنیا کے یہ گلوپل بزنس انٹیلیجنس کو دیکھتی ہے کرتی ہے یہ انیلیسس کرتے رہتے ہیں میں تھوڑے دن پہلے یہ خبر میں نے دیکھی اور یہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ تھی یہ کہ انڈیا جو ہے وہ جنرل پبلک جو ہے وہاں پہ وہ کس طرح چیزیں دیکھ رہی ہیں اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو انڈیا جو ہے وہ یہ پرسیو کرتے ہیں کہ چائنہ سب سے بڑا خطرہ ہے ان کے لیے بگس تھریٹ فورٹی تھری پرسنٹ اور تقریباً ٹونٹی ٹو پرسنٹ لوگ انڈیا میں یہ فیل کرتے ہیں کہ امریکہ اس کے بعد چائنہ کے بعد بڑا خطر ہے اور تیرہ پرسنٹ لوگ یہ بلیف کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارے لیے خطر ہے اور تیرہ پرسنٹ ہی میرا خیال ہے بلیف کرتے ہیں کہ شاید رسیہ ان کے لیے خطر ہے اور اسی طرح ایران کو تین پرسنٹ ہے نا آل دیٹ اب یہ بڑی انٹرسٹنگ سیچوئیشن امرج ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے نہیں فورٹی تھری پرسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ بڑا خطر ہے ٹھیک ہے چائنہ کے لیے سمجھ آتی ہے حالات اس طرح کے بڑے ہوئے ہیں لیکن پاکستان کو تیرہ پرسنٹ کیسے سمجھتے ہیں اب پاکستان کے تیرہ پرسنٹ تو اسٹوریکل پرابلم ہے تو جب اسٹوریکل پرابلم ہوگا تو یہ چیزیں کیسے آتی ہیں یہ ایک کوئیسن ہے جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ انڈین پرسپیکٹر ہے ایک چیز بول دی جاتی ہے اس کو بولتے ہیں پرسپشن میننجمنٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو انڈین کی سرکار ہے بھارت کی جو سرکار ہے ان کی جو پرسپشن میننجمنٹ ہے وہ اتنی کامیاب رہی ہے کہ انہوں نے چین کو تو بڑا تھریٹ پورٹرے کر لیا اور پاکستان کو کہا ان کی تو بات ہی کوئی نہیں ہے یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ فائن آپ دیکھیں when 13% people believe پاکستان is a threat تو it means وہ کیا سوچ رہے ہیں جو جو پچھتر سال وہ خطرہ سمجھتے رہے ہیں پچھتر سال وہ سمجھتے ہیں یار یا مولت جناب سارڈنال انہ در سارڈنال ایٹ کو تو دوائر ٹھیک ہے جی and then آپ یہ کہتے ہیں جناب کو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے اچھا پبلک ڈسکورس میں آپ سمجھ لے جائیں تو وہ ہے ایک animosity ہے لیکن یہ جو پڑھا لکھے لوگ ہیں جن سے سروے ہوتا جاری بات ہے گاؤں کے بندے سے سروے تو نہیں ہوتا there obviously middle class, lower middle class لوگ ہوں گے some upper class لوگ ہوں گے جن سے یہ سروے ہوا ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے تو یہ یہ سمجھ جائیں کہ جی پاکستان کی درگالی کوئی نہیں so یہ وہ perception management ہے انڈیا کے اندر جس نے basically ایک اندازہ بنایا ہوا ہے کہ پاکستان دے گیا پاکستان کی تو economy کوئی نہیں ہے پاکستان کے تو حالات برے ہیں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر آج انڈیا کے پاکستان میں power breakdown ہوا جب power breakdown ہوا تو زیاری باتیں یہ پچھلے بنایا ہے چار سال میں تین دفعہ power breakdown ہو چکے ہیں سو اس کی بہت ساری reasons ہم نے کروائیں finance بھی ہو سکتا ہے oil نہیں ہے technical issue ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں bureaucracy کا دھیان نہیں ہے رات کو بجلی بچاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم چیزیں بند کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہے اچھا جگر میں نے history اٹھا کے دیکھی کہ power breakdown اور کہاں کہاں پر دنیا میں ہوتے ہیں تو پتا چل ہے کہ پاکستان کی عبادی دو سو تیس ملین ہے اب پتا چلتا ہے guardian اور پوری دنیا کی آپ اٹھا کے بارے دیکھیں ایون انڈیا کا دیکھیں سب سے بڑا جو power breakdown ہے وہ انڈیا میں ہوا ہے جس میں سات سو ملین لوگ افیکٹ ہوئے تھے سیون ہنڈرڈ ملین پیپل ان ٹونٹی ٹویلو کے اندر ٹھیک ہے جناب اب لیکن ہم اس بات کو دس سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے but that doesn't mean کہ ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے آج پاکستان کے اندر یہ power breakdown ہوئے ہونے گئے تھے کہ یہاں but nobody is remembering the fact کہ انڈیا کے اندر یہ چیز ہوئی ٹھیک ہے اب کہیں گے لو جی اب پرائمیس و موڈی آگئے ہیں چیزیں بدل گئی ہیں حالات بدلے ہیں چیزیں ایسے ہو گئی ویسے ہو گئی یہ بلکل ٹھیک ہے میں اسے وہ نہیں کرتا لیکن یہ جو perception management ہے نا یہ بسیکلی یہ چیز ہے کہ پاکستان میں اگر تھوڑے دل کے لیے ویجلی بند ہوتی ہے تو دنیا کہہ رہی ہے لیڈ ہو گیا کیوں کیونکہ اس کی اکانومی خراب ہے عوام جو ہے وہ لڑ رہی ہے ٹی ٹی پی اس آن دا رائز پولیٹیکل پولاریزیشن ہے اگر پولیٹیکل پولاریزیشن نہ ہو اکانومک فالٹ وہ نہ ہو میلڈ آن نہ ہو ایکچینج ریٹ کے ایشو نہ ہو باید سے ڈالر نہ آ رہے ہو اپ ڈی آئی نہ آ رہی ہو تو پھر ہمیں یہ سارا کچھ آ رہا ہوتا تو یہ بجلی بند ہو جی تو وہ ہم نے کہا جو لہو جی سارا کچھ تھے لیڈے گیا that is a fact کوئی اچھی سٹوری نہیں ہے لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے کہ پاکستان جو دشمنی کہ کر معاملے میں دیکھا جائے تو وہ پرسیو کیا جا رہا ہے موک گیا this is they're perceiving it ٹھیک ہے یہ ایک ان کی یہ پرسیپشن ہے اور اس میں وہ ذری بات ہے they have they write whatever they want to say اسی صرف چائنا وہ کہنا ہے ٹھیک سڑھا دشمن سب سے پڑھا دشمن چین اب یہ بھی پرسیپشن مینجمنٹ ہے ٹھیک ہے جی 43% لوگ جو ہیں یہ دیکھتے ہیں 962 کی وار ہوئی ہے اور پھر ایک جیسے کہتے ہیں periodic hostilities ہیں اور انڈیا کی جو military and strategic outlook وہ change ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ایک آپ سمجھیں تقریباً 25 سال ایک دلتانت رہا ہے دلتانت رہا ہے کہ economic development and cooperation اور یہ سارا چائنا اور انڈیا کے در میں اور جب سے xi jinping 2012 میں چائنا میں آئے ہیں اور پرائم میسٹر موڈی جو ہیں وہ انڈیا میں آئے ہیں اب دونوں لیڈرز کا سٹائل دیکھیں تو there is a lot of ڈیفرنس موڈی صاحب جو ہیں he doesn't seem aggressive on چائنا the way he seems aggressive on پاکستان ٹھیک ہے اسی طرح پرائم میسٹر جو پریزنٹ شی ہے he seems aggressive on چائنا sorry on انڈیا ٹھیک ہے جی یہ جو چیزیں ہیں اور یہ چائنا کے ساتھ ان کی بارڈر ٹینشنز بھی ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں حالانکہ چائنا کے انہوں نے کمپنیز بھی بند کی ہیں ٹیک کمپنیز بھی بند کی ہیں ان کو نیشنل سیکیورٹی رس قرار دے کے چائنیز کمپنیاں جو یہاں پہ انڈیا میں آپریٹ کر رہی تھی شاو میں ٹھیک ہے جی ان کو انہوں نے کیا ہے پھر جی ٹونٹی کے بھی ٹینشنز ہیں چھوٹے موٹے ٹکٹلیاں بھی چلتی رہتی ہیں یہی جو چیز ہے کہ جناب اب امریکہ پادر جو ہے وہ تو یار ہے لیکن امریکہ کو کسے انہوں نے کل لیا اب امریکہ کو جو ہے اس کی بھی ایک سٹوری ہے جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ اس لیے کہ انڈیا جو ہے وہ سمجھتا ہے جناب کہ ہم تو دیکھیں ہم کورڈ کے بھی میمبر ہیں کورڈ سیکیورٹی ڈائلاغ ٹھیک ہے جی ہم تو سیو کے بھی میمبر ہیں وہ سمجھ جائے ہیں کہ ہم اب یہ بھی جنرل پرسیپشن ہے ایک منجمنٹ ہوئی ہوئی ہے انڈیا کے اندر انڈ ایڈ ایڈ کہ جی امریکہ جو ہے نا وہ میرے حال دو طرح کے تین طرح کے طبقے ایک طبقہ وہ ہے کہ میں دیکھا کہ بلکل قریب نہیں جانا چاہیے اور اگر جانا چاہیے تو بہت کیرفل رہنا چاہیے یہ الائز کا کیا حال کرتا ہے ٹھیک ہے جی اور دوسرا طبقہ وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ جی کل ابھی ہمارے پاس اتنی ہمارے کیونکہ بہت سارے لوگ امریکہ میں ہیں ہمارے بہت سارے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں ہمارے ڈیسورہ وہاں پہ لوگ پڑھے لے کے وہاں پہ جا رہے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ہماری چیزوں پہ ہمارے ڈیسورس پہ ہماری چیپ انڈسٹری کر لیں یا چائنا فیکٹر کو لے کر کہ امریکہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے انڈیا کو منیج کرنا چاہتا ہے کسی نہ کسی طریقے انڈیا کی جسے کہتے ہیں نا کنٹرول کرنا چاہتا ہے سو دے آلسو بلیو انڈ کونسیڈر کچھ ہے اور جس طرح اج کل انڈیا جو ہے وہ بالسنگ ایکٹ کرتا ہے کہ it is pro رشا جو ہے اور یہ رسیا کے تو پرو ہے بزنس ان آل that مانٹین نیوٹرالٹی ان آل دس سو یہ چیزیں جو ہیں انڈیا کے اندر انڈر انڈیا میکن اپیکٹ امانگ پبلے سو اس چیز نے بیسی کلی یہ ایک امریکہ کو اور اب دیکھیں نا کہ پاکستان سے زیادہ انڈیا امریکہ کو سمجھا جاتے ہیں پاکستان کو سمجھ دیں کہ یہ بڑی سوپر پہار ہے ہمیں سے بچ کے رہنے چاہیے ہمیں ہمیں بیوری کیرفول یہ انٹرود نہ کر جائیں یہ ہمیں استعمال نہ کر جائیں یہ ہمارے نروس سسٹم سپلائی چین کے اوپر ہمارے پر چین سے نکل کے یہ کس طرح چیز ہیں بیسی چیز چیز بہت ساری چیز ہیں جس کے اوپر جب یہ بات کرتے ہیں امریکہ ایڈ 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 پاکستان جب پاکستان کی ملیٹری اور سویل لیڈ شیل ٹی گوڑ ٹھیک ہے لیکن اندر گلا گلا کھا ڈیا بچه ڈیا ڈیا چیز ڈیا ڈیا ہے کہ اب پاکستان اور چین کو انڈیا کے اندر جانے سب سے زیادہ وہ انفرینڈی یا ان انیمی کنٹری سمجھا جاتا ہے امریکہ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ الائے فرینڈی کنٹری الائے سمجھا جاتا ہے سعودی عرب کو الائے سمجھا جاتا ہے اب دیکھیں نا سعودی عرب کس طرح ہو گئے ٹھیک ہے اب یہ بھی پرسیپشن مینجمنٹ بھی ہے ریالیٹی بھی ہے بہت سارے انڈینز میں وہ سعودی عرب میں کام کرتے ہیں بہت سارے رہمیٹنس آ رہا ہے دیسینٹلی پرائم نسٹر موڈی انڈین جو ملیٹری دیڈرشپ انڈینز نے انہوں نے بہت زیادہ انویسٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ ٹھیک ہے جی اور یہ چیزیں ہیں سو اب ایک طرف اور دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جاتے ہیں جنگیں لے کے جاتے ہیں مثال کے طور پر جی انڈینز آج بھی زیادہ بلیم کرتے ہیں نیٹو کو اور امریکہ کو یوکرائن میں وار میں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پر میرے حالت 38% سمجھتے ہیں انڈیا میں کہ یہ جو یوکرائن کی وار ہے یہ بکاوز آب ریسیا ہے 26% سمجھتے ہیں امریکہ کی وجہ سے 18% سمجھتے ہیں نیٹو کی وجہ سے یوکرائن کی وجہ سے بھی دس بیس ہے سو اٹھ مینز لارجلی امریکہ اور اگر آپ نیٹو کو ڈالیں تو یہ پرسٹیج اوور پاوک کراس کر جاتی ہے جو جو یہ بلیب کرتے ہیں کہ یہ رشیہ کی طرف سے ہوا ہے سو وہ اس لیے that is why they consider امریکہ as an enemy not in a bad sense maybe but in a good sense کہ ہمارے ان کے ساتھ کمپیٹیشن ہو سکتا ہے اس طرح کی چیزیں اور یہ چیزیں ہیں لیکن امریکہ کا اتنا زیادہ influence ہے انڈیا کے اوپر اور وہاں پہ سسٹم کے اوپر کہ جو رشیہ ہے اس کی popularity نیچے آئی ہے انڈیا کے اندر ٹھیک ہے بڑی نہیں ہے نیچے آئی ہے anyhow یہ چیزیں جو ہیں یہ چیز تو important ہے کہ انڈیا بڑا پرگمیٹکلی بیہیو کر رہے ہیں آئیڈیالیسٹک نہیں ہے ٹھیک ہے اب ڈاکٹر جے شنکر کو سنویں تو you won't find him آئیڈیالیسٹک he's pragmatic جس طرح اس نے سنب کیا یورپ کو that makes a lot of sense یہ نہیں کر سکتا کوئی اور particularly جسے آپ کہہ لینا کہ یہ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اتنا کوئی سان خالہ اداکار نہیں ہے امریکہ امریکہ یورپ یورپ ٹھیک ہے نہیں یہ چیزیں ہیں اب ٹھیک ہے رشیہ سے تقریبا 90% انڈیا کے military equipment آتا ہے جس کو وہ اب مزید diversify کر رہے ہیں یہ چیزیں ہیں بٹ اینی ہو یہ جسے آپ سے مجھلے کہ ابھی وہ تھوڑی change کر رہے ہیں ابھی یہ 50-50 پہ چلا جائے گا سننا ہے کہ اس وقت بھی 44% جو ہے انڈیا کے جو چیزیں ہیں دو امریکہ سے آ رہی ہیں 48% رشیہ سے اور 8% پاکی دنیا سے لیکن یہ چیزیں جو ہیں کہ امریکہ کو دشمن سمجھنا اتنے فیصد لوگ سمجھتے ہیں that is because اس کا hegemonic character اس کا ماضی جنگیں چائنا کے ساتھ competition اتنی تیزی سے انڈیا کی طرف دیکھنا کہ یہ کیا کر سکتے ہیں اور یہ ہماری طرف اتنا کیوں آ رہے ہیں ان کی جو security apparatus ہے اس کی وجہ سے دے دے and then the history in Afghanistan پاکستان یہ بہت ساری چیزیں ہیں that basically forces انڈیانز کے وہ ان چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یار امریکہ بادر نظر رکھنی ہے اے میں ڈلڈل نہیں پیانا جیسے پاکستانی ڈلڈل پھین دینے تھے جسے جسے میں نے کہا رہا ہے کہ the Indians behave pragmatically not idealistically وہ نہیں کرتے جیسے for example اب دیکھیں نا کہ انہوں نے کاٹسا ویور لے لیا تھا امریکہ سے یورس کانگرل نے approval دے دی تھی کہ رشیہ نس 4008 defense missile انڈیا کو دے دو یہ کام ٹرکی نہیں کر سکا جو انڈیا کرا گیا یہ چیزیں بڑی 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 important let's see اس میں کیا نکلتا ہے لیکن یہ جو perception management ہے that's very good یہ انڈیا leadership نے اپنی perception management کی ہوئی ہے اور they are good in perception management اور میرا خیال ہے کہ پاکستان سے at the core they believe there is a hostility لیکن because وہ narrative نہیں گیا وہ سوچ نہیں گئی وہ چیزیں نہیں گئیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان politically unstable ہے economically vulnerable ہے فوج کے مسائل ہے war and terror ہے TTP ہے باہر سے پیسہ نہیں آرہا منی بجٹ ہے آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دے مسروف رہے ہیں آپس یہ چی خیڑن دے انہیں ساڑ ہردل نہیں کرنا سو اگر پاکستان politically stable ہوتا economically viable ہوتا تو number one نہیں ہوتا شاید چھنا شاید دوسرا overtake نہ کرتا ہے سو انڈیا آج پاکستان کے بارے میں ڈیفرن سو 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 نا this is because of us not because of them we made them think like this because we have thanks to our leadership we are proud of them کہ وہ ہمیں اس مقام پہ لے آئے ہیں تو لوگ ہمیں سیریس نہیں لے ہیں تھا Thank you very much میں پاکستان دن رات صبح و شام لگائے اور یہ فیصلہ کیا کہ نہیں پاکستان کو ہم نے ایسے نہیں رہنے دینا جیسے ہے پاکستان کو بدل لیں اور اس طرح کا بدل لیں کہ لوگ سمجھیں یہ exist ہی نہیں کرتا بجائے سے لوگ خطرہ محسوس کریں میرا خیال ہے thanks to یہ اس طرح کے جو لوگ جو پاکستان رول کرتے رہے ہیں unfortunately but this was an interesting survey thank you very much